بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب تو انیس پر کیونکہ سب ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو آج بہت مزدار سی ملائی ہنڈی ہم بناتے ہیں چکن ملائی ہنڈی بنائیں گے بہت آسان ہے اور بہت سیمپل طریقے سے بنے گی اس میں کچھ ایکسٹر نہیں ڈالتے ہیں تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی میرینیشن کریں گے میرینیشن کے لئے ہمیں کیا چاہیے میں نے یہاں پہ پہلے لیا ہے ہاف کیجی بولنیس چکن ہے ون ٹیبل سپون بلیک پیپر کالی میرش کا فاودر ون ٹی سپون اس میں نمک لینا ہے اور کیونکہ نمک ہم بعد میں بھی شامل کریں گے اور ہم نے ادھر کلیسن کا پیس دونوں کا ایک چمچ لے لینا ہے اور دہیں لے لینا ہے فور ٹیبل سپون بس یہ چیزیں جائیں کی ہماری میرینیشن میں اس میں اور کوئی بھی چیز ایکسٹرا ہم نے نہیں ایڈ کرنی آپ نے کافی دیکھا ہوگا جو ملائی ہنڈی ہوتی ہے اس پر پتہ نہیں کاجو جاتا ہے اور خشکاش پتہ نہیں کیا کیا جاتا ہے لیکن یہ جو ملائی ہنڈی ہے بہت سیمپل طریقے سے بنے گی اور اتنی ہی مزیگی بنے گی اب اس کو یہاں پہ جو ہے وہ مکس کر دیں گے اچھے سے آپ نے یہاں پہ مکس کر دینا ہے اس کو مکسنگ آپ نے کر کے اس کو جب تک ہماری میرینیشن ہو رہی ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ کڑھائی لے پین لے آپ نے اس میں تھوڑا سا آئل ڈال لینا ہے اور میں نے یہاں پہ دو پیاس لیا ہے چوپ ہو ہوئے اور چوپ چھوٹے چھوٹے بری پیاس جو چوپ کر کے آپ نے یہاں پہ ان کو ساٹے کر لینا ہے تقریباً 2-3 منٹس ان کو ساٹے کرنا ہے اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا سالٹ اس میں آٹ کرنا ہے کہ یہ جلدی نرم ہو جائیں گے اور جلدین کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اچھا آپ نے اس کا تب تک اس کو کرنا ہے اس کو بھوننا ہے جب تک جو اس کا کلر ہے نا وہ اس کا چینج ہو جائے زیادہ اس کو ڈاک نہیں کرنا بس اس ہی کلر میں آپ نے اس کو رکھنا ہے جب آپ کے پیاس کا یہ کلر آجائے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ چکن آپ نے میرینیٹ کیا ہوا تھا دہی میں اور جتنی بھی ساتھ چیزیں میں نے منشن کی ہوئی ہیں یہ سب چیزیں آپ نے ڈال لینا ہے جن لوگوں کو وائس آفور میں سمجھ نہیں آتا تو وہ کیا کیا کریں کہ جو میں نے اس پر انگریڈینٹس منشن کی ہوتے ہیں وہاں سے دیکھ لیا کریں اب اس کو یہاں پر مکسنگ کر دیں گے اب یہاں پر میں نے گرم پانی آٹ کیا ہے ایک کپ آپ نے گرم پانی کا ایک گلاس آپ نے گرم پانی جو ہے وہ آٹ کر لینا ہے بھٹ کے اچھا گرم پانی یہاں پر میں نے آٹ کرنا ہے آپ نے آپ لوگوں نے تھنڈا پانی یا نارمل جو ٹیپ وارٹر ہوتا ہے وہ آپ نے یوز نہیں کرنا لازمی گرم پانی یاد دیکھیں گے گرم پانی سٹپ میں جائے گا اور آپ کی جو ہنڈی بہت زبردست اور بہت جلدی بن جائے گی اب یہاں پر کہہ جائے گا کالی مرچ کا پاورڈر ہم نے تقریباً کالی مرچ کا پاورڈر ڈال دینا ہے ایک میرے 1 ٹیبل سپون جو میرے نیشن کے وقت بھی ڈال دیا تھا یہاں پر بھی 1 ٹی سپون ڈال دیں گے اور یہاں پر سولڈ ڈال دیں گے 1 ٹی سپون ایکسٹرا اچھا تو کالی مرچ اور نمک ہے اس کے علاوہ ہم نے کوئی سپائسیز نہیں اس میں ایٹ کرنی سوائے اس میں ایک دھنیا کے پاورڈر جائے گا 1 ٹی سپون اس کا شامل کر لیں گے اس کے علاوہ اور کچھ بھی اس میں نہیں جائے گا اور کچھ لوگ اگر آپ کو پسند ہے مرچ زیادہ تو آپ جو کالی مرچ ہے وہ اس میں اور ایٹ کر لیں آپ کو اگر زیادہ سپائسی پسند ہے اور نمک بھی اگر آپ چاہے تو اپنی بھس بیس آئٹ کا جو ہے وہ آپ اس میں اوپر نیچے جو نمک کا آپ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے کیا کیا ہے کہ اس کو ہم لوگ نے اچھی طرح سے اب چکن کو یہاں پر ہم نے پکنا ہے ساتھ ہی ساتھ ہم کیا کریں گے اس میں دہیں ایٹ کر دیں گے 1 کپ دہیں اب اس کو دہیں کو اچھے سے مکس کر دیں گے اور اس کو مزید ہم نے یہاں پر بھوننا ہے جب تک جو اس کا وہ کچھا پنہ ہے اور جو پانی پانی سہ جو ہے وہ خوش کھو جے کیونکہ ہم نے اس کے اندر پانی بھی آئٹ کیا تھا گرم پانی اور میں نے دہیں بھی آئٹ کر دیا اب ان دونوں چیزوں کو آپ نے کٹھا بنانا ہے کٹھا پکانا ہے جب دونوں چیزوں کا پانی خوش کھو جائے تب تک اس کو آپ نے بنانا ہے چکن جو ہانڈی ہے وہ ہماری بن رہی ہے بچھا میں نے اس کے 3 سے 4 منٹ کے بعد جو ہماری ہانڈی وہ میڈیم آنچ پر بن رہی 3 سے 4 منٹ کے بعد میں نے اس کے اوپر کیا کیا تھا کہ دھنیا ڈال دیا تھا فریش کٹا وہ دھنیا ڈالیں آپ لوگ اس میں گرین مرچ ڈالیں بہت ہی مزیدار سا ہے اس کا فلیور آئے گا اور آپ اس کو عام سے شام کے کھانے میں بنائیں رات کو بنائیں دن میں بنائیں اور یہ آدھے گھنٹے کے اندر آپ کے جو ریسپیاں تیار ہو جاتی ہے بہت مزیقی بنتی ہے بہت ہی اس کو نان کے ساتھ آپ کھائیں یا روٹی کے ساتھ کھائیں بہت مزیقی لگتی ہے ہانڈی چلیں جب ہماری ہانڈی ہے وہ بن رہی ہے آپ اس میں بابلز آپ دیکھیں یہ خوش کھونا شروع ہو رہا ہے اس کا پانی بابلز آپ اوپر بن رہی ہیں اور آپ اوپر دیکھ رہوں گے کہ اوپر جو ہے وہ کتے مزیق اس کی جو شکل آ رہی ہے ہانڈی جو ہے وہ ہماری بھون رہی ہے اچھے سب آپ اس میں کیا کریں کہ بٹر ڈال دیں مکھن آپ کو یہ بھی لے لیں فریش میں نے اس میں یوز کیا بٹر وان ٹیبل سپون میں اس میں بٹر کا ڈال دیں آپ چاہئے تو ٹو ٹیبل سپون بھی اس میں ایڈ کر لیں بٹری جو اس کا فلیور آئے گا بہت مزیدار سا کریمی سا اس کا فلیور آئے گا اور اتنی اچھے خوشبو آرز جب یہ بن رہا تھا تو سب گھر والوں نے بہت پسند کیا تھا آپ لوگ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا چلے جی ہمارا بٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ایک دفعہ جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے بس اس کو یہاں پر پکانا ہے تاکہ جو اس کا پانی ہے جب تک خوشک ہو جائے تب تک اس کو آپ نے پکانا ہے اچھا جو ہمارا جو پانی ہے وہ اس کے دنے خوشک ہونے والا تقریبا اب آپ اس میں کریم شامل کر لیں گے آپ کو کوئی بھی کریم اس میں آئٹ کر لیں میں نے یہاں پر آل پرس کی کریم نوز کی تھی اور ایک پیک جو ہے کریم کا میں نے اس میں شامل کر دیا تھا پورا ایک پیکٹ اس میں کریم کا چلا جاتا ہے آپ چاہیں اگر آپ کو زیادہ کریمی پسانے تو آپ اس میں دو پیکٹ بھی اس میں شامل کر سکتے لیکن جو میری چکن کی جو میری کوانٹیٹی تھی اسے کے ساپ سے جو میں نے ایک پیکٹ اس میں کریم کر ڈالیا اور آپ دیکھ رہوں گے اس میں گرین جو میرچ ہے وہ بھی آٹ کے سنٹر سے کٹ کر کے ہانڈی ہماری تیار ہے بہت ہی مزیدار سی لذیذ ہانڈی ضرور ٹرائے کیجئے گا اس ریسی پی کو اور اگر آپ نے ریسی پی ٹرائے کیے تو کومنٹ سیکشن میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کریجئے گا اور سبسکرائب کا ویٹن دوانا مت بھولیے گا فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں فیاملی کے ساتھ شیئر کریں موسیقی